اور انڈیا کے ساتھ جو اس وقت تلخی پیدا ہو رہی ہے لداخ میں انڈیا اس کے ساتھ صرف تلخی پیدا کرے گا ہتھیار کٹھے کرنے کے لیے لڑائی وہ ہم سے لڑے گا اور یہ شیعہ سنی مسئلہ انڈیا نے پیدا کیا پاکستان میں ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کیا ہم تیار ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے میں ہم سے مراد ہوں جو گلے میں ہمارے ڈھول ڈالا گیا تو ہم زبردست ڈھول بجائیں گے اس دفعہ ہماری تیاری ہما وقت ہے اب خبریں ایسی ہیں کہ ہمیں فون آئے تھے ہمیں دھمکیاں ملی تھی اپنا دل نہیں ہوتا اور الزام پڑوسی پہ لگاتے ہیں اچھا اب ایف ایٹی ایف ہو گیا اب آپ کے خیال میں جو حکومت ہے وہ اب کس طرف اس کا فوکس ہونا چاہیے یہ جون دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں گریل اس میں ڈالا گیا ابوری حکومت میں یہ بھی ایک سازش تھی یہ بھی ایک بین القوامی سازش تھی اس وقت پاکستان کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سی پیک کی وجہ سے چین کا راستہ روکا جا رہا ہے چین کے خلاف انڈیا امریکہ اسٹریلیا کینیڈا برطانیہ سارے راستہ بند کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سی پیک کا راستہ روکنے چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے دیکھیں چین بھی بھوٹان سری لنکا مالدی اور اس سارے علاقوں میں اپنا انفلنس بلا رہا ہے ایون ایران لیکن جہاں اتنی بڑی سنکشن ہے اس نے فور ہنڈرڈ بلین کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کی ہے ہمارے ہاں اتنی نہیں گئے لیکن ایران میں اس نے فور ہنڈرڈ بلین کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو اس وقت تلخی پیدا ہو رہی ہے لداخ میں انڈیا اس کے ساتھ صرف تلخی پیدا کرے گا ہتھیار کٹھے کرنے کے لیے لڑائی وہ ہم سے لڑے گا اور یہ شیعہ سنی مسئلہ انڈیا نے پیدا کیا پاکستان میں ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں کیا ہم تیار ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے میں ہم سے مراد ہے جو گلے میں ہمارے ڈھول ڈالا گیا تو ہم زبردست ڈھول بجائیں گے اس دفعہ ہم تیار ہماری تیاری ہما وقت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں شورت اس بات کو ملتی ہے جو ہن جوڑو کراتے ہوں کوئی بنکار کے شولے ہوں کوئی تیری ایسی کی تیسی اور تیری ایسی کی تیسی نسیم حجازی کو پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں سارے تو اس لیے شاید لیکن شیخ صاحب ہم ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت آگاہ ہے دوسری طرف اپوزیشن پر تول رہی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے پہلے مولانا فضل امان آگے تھے سڑکوں پہ شوق سے آئے ہیں اور یہ جو فیٹ ایف کا ایف ایٹ ایف کا جو ان کو مروڑ پڑھ رہے تھے پیٹ میں کہ پاکستان کی ایکانومی کو ڈیزاسٹر ہونا تھا اب تین شکیں رہے گئی تھی تینوں کی تینوں ہو گئی ہیں اور جس دن گری لسٹ سے ہم وائٹ لسٹ میں آگے تو یہ بھی عمران خان کو ایک کریڈٹ جائے گا اور ان کو لوگ تھو تھو کریں گے مہنگائی بے روزگاری بجلی مہنگی ہر ایک چیز مہنگی یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں میں اس پہ پی ٹی آئی مجھ سے بڑی نراز ہوتی ہے بلکہ خان صاحب بھی نراز ہوئے ہیں کئی بار مجھ سے یہ جتنی چیزیں آپ کہہ رہی ہیں یہ ہے یہ آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان پر ابھی قوم کا اعتماد ہے عمران خان کے خلاف نفرت نہیں ہے اختلاف ضرور ہو گیا لوگوں کو لوگوں نے سوچ و بچار شروع کر دیئے